بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بہت ہی مالدار آدمی نے اپنے ساتھ ایک بہت ہی دبلہ پتلہ گارڈ رکھا تھا کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مالدار ہیں ایک سے زیادہ گارڈ رکھنے کے وجہے آپ نے ایک ہی گارڈ رکھا ہے اور وہ بھی انتہائی دبلہ پتلہ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ گارڈ بددعائیں بہت دیتا ہے اور اس کے بددعائیں لگتی بھی بہت ہیں دوسری طرف ایک محلے کا نواب ایک بہت ہی مالدار آدمی مسجد میں صفائی کر رہا تھا امام صاحب جب مسجد میں تشریف لائے اور امام صاحب نے اتنے مالدار آدمی کو مسجد میں جھاڑو دیتے دیکھا تو انہوں نے لپک کر اس سے وہ جھاڑو چھین لیا اور پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس آدمی نے جواب دیا کہ میں یہ مسجد کی صفائی کر کے خدمت کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو امام مسجد صاحب نے جواب دیا کہ محترم آپ کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ مال و دولت عطا کر رکھا ہے یہ چھوٹا موٹا ثواب ہماری ہم غریبوں کے لئے رہنے دیجئے آپ اپنے اس مال سے اپنے وسائل سے اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیجئے تو ناظرین یہ دو مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ آج وطن عزیز پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا جس میں اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر جارہانہ کاروائیوں پر اظہار تشویش کیا گیا اور ایک قرار دا دن مضمت پاس کی گئی تو میں اپنے تمام عوام کی طرف سے عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چھوٹا موٹا ثواب یہ چھوٹی چھوٹی مضمتیں آپ ہمیں کرنے دیجئے اور بددعاؤں کا سہارا نہ لیجئے بلکہ آپ کے پاس وسائل ہیں دنیا کے بہترین انٹیلیجنس آپ کے پاس موجود ہے فوج آپ کے پاس موجود ہے اسی طرح اسلحہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ یہ چھوٹا چھوٹا مضمتی بیان دے کر اور یہ جو چھوٹے موٹے ثواب ہیں یہ ہم غریبوں کے لیے رہنے دیجئے آپ آگے بڑھیں ایک سٹیپ آگے بڑھائیں پوری امت مسلمہ پوری پاکستانی عوام یہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے چند لاکھ یہودی جن سے آپ گھبرا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ریاست مدینہ کا حلف اٹھا چکے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ بنائیں گے تو مدینہ کی ریاست کے اندر بھی جب یہودیوں نے حد پار کی تھی ان کو مدینہ سے نکالا بھی گیا تھا ان کی ٹھکائی بھی کی گئی تھی اور خیبر میں ان کے گھر میں گھس کے بھی ان کو مارا گیا تھا تو یہ مضمتی بیان ہم غریبوں کے لیے رہنے دیجئے آپ آگے بڑھیں اور کوئی قابل عمل کوئی دائحہ عمل بنایا جائے تاکہ فلسطینی بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اسرائیل کو اس کے مظالم سے روکا جا سکے اور اگر آپ ریاست مدینہ بنانے کے خواہش منگ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا گیا تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اسی ریاست مدینہ کے جو سربراہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا اس کی صورت الانفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل آخر رکوں میں آپ جیسے لوگوں سے ہی کچھ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف تو متحد ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے حق میں یہ آواز اٹھانے والے نہیں ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا ساتھ دے گا اور اسرائیل کے مظالم پر کوئی روک ٹوک لگائے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے خدا رہا خوش کے نخم لیجئے اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ اگر آپ اس آیت مبارکہ کا ریفرنس تو دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جو لوگ کفار کے تسلط میں آ چکے ہیں اگر وہ تم سے ان کفار کے خلاف مدد طلب کریں تو آپ کے لیے آپ پر ان کی مدد کرنا لازم ہو چکا ہے سوائے یہ کہ آپ کا ان کفار سے کوئی معاہدہ نہ ہو چکا ہو تو یہاں میں آپ کو یہ بات بھی باور کروا دوں کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے جس کے ٹوٹنے کا آپ کو خطرہ ہے لہذا ایک سٹیپ آگے بڑھائیے اور کوئی ایسا قابل عمل بیان دیجئے یا دھنکی دیجئے یا کوئی ایسا عمل کیجئے کہ آپ محسوس ہو امت مسلمہ کو یہ پیغام جائے کہ آپ واقعی پاکستان کو ایک ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ اس کے صحیح معنی میں خیر خواہ ہیں اللہ حافظ